بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل فوڈ ماسٹر میں ہش رہیں آباد رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتھی رہیں دیکھتے ہی موں میں پانی آجائے منٹو میں تیار ہونے والا ایسا ہے یہ مکرونی پاستہ لنچ ہو یا ڈینر ہو یا گھر میں کوئی دعوت ہو یا بچوں کا کوئی ناشتہ ہو سب کا دل جیت لے گا یہ مکرونی پاستہ ریسپی کو اند تک ضرور دیکھئے گا اور سکپ مت کیجئے گا اگر ریسپی پسند آئے تو میرے چینل فوڈ ماسٹر کو لائک بھی کر دے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دے کیسے بنے گا یہ ہیلتھی اور ٹیسٹی پاستہ چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک برطن میں پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے جس طرح بڑیانی بناتے وقت پانی میں نمک استعمال کرتے ہیں اس طرح اس میں بھی ہاف ٹیبل سپون نمک شامل کر دے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈککا رکھ دے تاکہ اس میں اچھی طرح سے بوائل آ جائے جب اس میں بوائل آ جائے تو میں نے ایک پیالی پاستہ مکرونی لیا ہے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر دے اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں ایک کراہی میں میں نے تین سے چار ٹیبل سپون اوئل شامل کیا ہے اور تین چار لسن کے جوے جس کو چوب کیا ہے وہ اس میں شامل کر دے جب یہ اچھی طرح سے سوتے ہو جائے تو اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز اس کو چوب کیا تھا وہ شامل کر دے اب اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لے اب ہم اپنے مکرونی پاستہ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا مکرونی پاستہ ڈن ہو چکا ہے اب میں نے اس کو دیکھا ہے ہمارا مکرونی پاستہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے پانی کو ڈرین کرتے ہیں اب دیکھیں ہمارا پیاز فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں بلینڈ کیے ہوئے ٹوماٹر شامل کرتی ہیں میں نے ایک لار سائز کا ٹوماٹر لیا تھا جس کو بلینڈ کیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دے اور اسی کے ساتھ اب ہم اس میں مرچ مسالہ بھی شامل کر دیں گے جس میں نمک ہاف ٹیبل سپون لال مرچ کا پورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گرم مسالہ پورڈر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں نمک مرچاز آپ نے تیس کے مطابق کر سکتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پانچ منٹ کے بعد میں نے دیکھا تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بون چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں اپنی ویجیٹیبل شامل کریں گے جس میں ایک کپ میں نے گاجر لی تھی جس کو بوائل کیا ہے یہ میرے پاس ہاف کپ شبلہ مرچ تھی وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہے ویجیٹیبل آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ہاف کپ بند گو بھی بھی اس میں شامل کیا ہے آپ کو اس میں جو بھی ویجیٹیبل نہیں پسند آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں سویا سوس دو ٹیبل سپون شامل کر دیں اور اسی کے ساتھ اس میں چلی سوس دو ٹیبل سپون شامل کر دیں اس کو ڈالنے کے بعد اس میں دو سے تین ٹیبل سپون کیچپ شامل کر دیں کیچپ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے ٹیسٹ کو مزید برانے کے لئے اور اس کو کریمی بنانے کے لئے اس میں تین ٹیبل سپون مایونیز شامل کر دیں مایونیز شامل کرنے کے بعد اس میں دو سے تین ٹیبل سپون دودھ شامل کر دیں یہ ہمارا کریمی اور چیزی پاستہ بن کر ریڈی ہوگا بغیر چیز کے اور بغیر کریم کے ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں جب آپ دیکھیں کہ تمام ویجیٹیبل اچھی طرح سے بھون چکی ہے تو اس میں ہم نے جو مکرونی پاستہ کو بوائل کر کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیں ٹھیک ہے مکرونی پاستہ شامل کرنے کے بعد تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ہماری اس میں ہر چیز تو پکی ہوئی ہے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون چلی فلکس بھی شامل کی ہے ٹھیک ہے چلی فلکس ڈالنے کے بعد تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ہمارا یہ کریمی اور چیزی پاستہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں بہت ہی کریمی اور چیزی پاستہ بغیر چیز کی اور بغیر کریم کے یہ بن کر ریڈی ہوا ہے آپ اپنے بچوں کو یہ لنچ بوکس میں بھی بنا کر دیں انشاءاللہ بچوں کو یہ کریمی اور چیزی پاستہ ضرور پسند آئے گا اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کس قدر یہ مزے کا اور ٹیسٹی اور ہیلتھی پاستہ بن کر ریڈی ہوا ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اگر ریسپی پسند آئے تو مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں اگر آپ میرے چینل پڑھ نہیں ہیں اور میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ